ملتان ٹوڑے سے آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ فیدر ایرمون آپ سے مخاطب ہوں اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے آج پوست لگائی تھی کہ وائس آف پاکستان اور ہر دل کی آواز آج کی وجہ واری گیسٹ ہیں گیسٹ آف دا پاکستان اور پاکستان پورے کے لیے وہ ماشاء اللہ ایک اعزاد رکھتی ہیں اور جیسے کہ انہوں نے کام کیا بہت کام عمری میں انہوں نے ایک نام بنایا اور اس مقام تک پہنچے جہاں پر فنکاروں کو پہنچنے میں صدیان لگ جاتی ہیں وہ ان کی سٹرگل تھی ان کی محنت اور ان کی کامیابی کے پیچھے کیا راز تھا ان سے جانے گے اور میں ویلکم کروں گا اپنی آج کی گیسٹ گیسٹ آف دا دے یہ کہوں گا کہ وہ ماشاء اللہ میری نظر میں پاکستان کے پہلی آرٹسٹ ہیں ایسی سنگر ہیں جو آر زبانوں میں سنگنگ کرتی ہیں تو یہ بہت بڑا فن ہے ان کے پاس ویلکم کرتا ہوں آج کے مارے گیسٹ گیسٹ آف دا دے پریہ اکرم السلام علیکم وآلیکم السلام کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر میں آج ہوں آپ کیسے ہیں جی جی اللہ کا کرم ہے اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں ملتان ٹوڈے کے چینل پر اور سنائیے کہ تب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو ماشاء اللہ کہ آپ نے بہت ہی کام عرصے میں وہ نام پیدا کیا ہے جس کے لیے کافی آرٹسٹ تغدہ کرتے ہیں پھر جا کے کہیں نام ملتا ہے تو آپ سب سے پہلے بھی یہ بتائیے کہ میوزک کی طرف کیسے آنا ہوا میوزک کی طرف سے طرف میں چار سال کی تھی جب سے میں میوزک کی طرف آئی ہوں بابا سنگنگ کرتے تھے تو ان کو دیکھ کے چاہتا ہوا سنگنگ کا اور پھر میں نے میوزک سٹارٹ کر دیا چار سال کی عید سے ہی ماشاء اللہ اور بابا سے تعلیم لیا میں نے ابتدائی تعلیم بابا نے وہ کی ہے ساری گائیڈ لائن موگ سے بابا نے دیا میوزک کی سہی سہی تو نہیں چار سال کی عمر تو بہت چھوٹی عمر ہوتی ہے اور وہ بچے کو تو بھی کھیلنے کھدنے کی عمر ہوتی تو آپ نے اس عمر سے سنگنگ شروع کر دی ہاں جی جب سے سمجھ لیں بولنا سے اسے سٹارٹ کیا تب سے سنگنگ سٹارٹ کر دی کیا کہنے لگتا ہے گھر سے ہی آپ کو تعلیم ملی پھر میوزک کی ہاں جی ابتدائی تعلیم گھر سے میری بابا نے گھر سے تعلیم دی تھی بابا خود گاتے تھے ماشاء اللہ محمد اکرم نبید اکرم کے نام سے وہ سنگنگ کرتے تھے پھر دی گلائیڈر میوزکل گروپ تھا ان کا پاکستان کے مطلب پاپ سنگنگ کا آغاز انہوں نے کیا کیا کہنے کیا کہنے یعنی کہ ایک اور عزاز بھی ہمیں پتہ چل گیا آپ کے گھرانے سے کہ پاکستان میں پاپ میوزک کا کیا کہنے تو اچھا یہ بتائیے کہ سب سے پہلے کون سا گانا گیا تھا ایک آپ دو تین گانے تھے جو آپ نے بچپن میں گایا اور بہت وائرل ہوئے تھے اور پاکستان کے وہ پہلی آٹسٹ تھیں جب آپ پی ٹی وی پی یا دوسرے چینلز پر دیکھتے تھے چھوٹی تھی بچی گا رہی ہے تو آج دیکھیں ماشاء اللہ اللہ نے ایک نام دیا ہے آپ کو اور آپ کا فیصلہ باز سے تعلق اور انڈیا تک آپ نے پرفارم کیا تو وہ بتائیے اس کی رودات بتائیے کیسا رہا سفر اور وہاں سے جو آپ کو عزازات ملے وہ میں کہتا ہوں قابل دید ہیں اس کے بارے میں بتائیے جو انڈیا میں آپ گئے ٹور کر لے کے سب سے پہلے تو میں نے پی ٹی وی پر مہندی حسن خان صاحب جی کی ایک عزل کہتی چار سال کی ایج میں ادھر سے مدد سنگن کا آغاز ہوا تھا پھر اس کے بعد میں دو ہزار دس میں چھوٹے استاد سٹارٹ پرس کے پروگرام لگتا تھا وہاں پہ میں نے پارٹیسپیٹ کیا وہاں پہ کافی انڈیاں سنگرز انڈیاں ایکٹرز سب سے ملی ہوں میں آشا بھوستے جی سے بھی میں ملی ہوں ان کے سامنے سانگ آئے میں نے سونو نیگم جی راہت سر شاندہ کنال گانجا والا جی تیشی کپور جی نیتو سنگھ سب کے سامنے میں نے پرفارمس کی ہے کیا کہنے بہت بڑے نام انڈیا کے تو وہ پھر ان کی طرف سے کیا آپ نے ریسپونس ملا ان کی طرف سے ان کی طرف سے ریسپونس بڑا اچھا تھا کہ سونو نیگم اور آپ بڑی پلی بیک سنگر اچھی بن سکتی ہو آواز مطلب کہ پلی بیک سنگر والا آپ کا تو لیکن یہ تھا پھر ہم لوگوں کا ایگریمنٹس تھے ہمارے وہاں پہ چینلز کے ساتھ تو لیکن پھر بعد میں وہ ختم ہو گئے پھر ہم لوگوں کو یہاں پہ آنا پڑا تو بعد میں بس کچھ ایسے ایشیوز تھے کہ ہم لوگ وہاں پہ جا نہیں سکتے تھے واپس تو اس لیے پھر ادھر آ کے پاکستان میں کام سٹارٹ کر دیا اپنا کیا کہنے اچھا فریعہ یہ بتائیے کہ آپ آٹھ زبانوں میں سنگنگ کر لیتی ہیں شیف خان کہاں نے سکھا تو والے صاحب کو چلو میوزک تو بتایا انہیں یہ آپ کے اندر ٹیلنٹ ہوتا ہے جو آپ کے سامنے آتا ہے اس کے بارے میں بتائیے آٹھ زبانیں کون کون سی ہیں جن میں آپ سنگنگ کر لیتی ہیں سب سے پہلے تو میں بیسک اپنی جو میری میوزک کی تعلیم ہے وہ میں نے کلاسیکل سیکھا ہے اپنے استاد جی اجازت وقل خان صاحب سے آٹھ سال میں نے کلاسیکل کی کلاسیکل کی بیسٹ جو سیکھی ہے میوزک کی اس پہ میں نے بہت زیادہ کام کیا پھر مجھے یہ تھا کہ پاکستان کے مطلب کافی علاقے ہیں مطلب اگر مجھے پاکستان میں کام کرنا ہے تو مجھے مطلب ہر علاقے کا لوگ ہر علاقے کے جو آدمی ہیں لوگ ہیں وہ مجھے جاننے چاہیے اور سب کے لیے کام کروں تاکہ سب مجھے سنیں تو اسی لیے پھر میں نے پشتوں پہ کام سرائکی پنجابی اردو راجستانی ہو گئی کشمیری سندھی ان زبانوں میں مطلب سانگ سننے شروع کر دیئے ان پہ کام کرنا شروع کر دیا تاکہ مطلب میں ہر جگہ پہ ایونٹ کروں ہر جگہ کے لوگ مجھے جانتے ہیں اور تاکہ میں اپنے پاکستان کی طاقت بھی آگے بیان کر سکتا بہت خوب اچھا پھر یہ ایک اور ہم نے بات نوٹ کی جو آپ کے اندر ایک خاص بات تھی کہ آپ نے ای میٹس میوزیکل شوز بہت زیادہ کی ہیں آپ نے اپنے الپمز کی طرف اور پروفیشنل گانوں کی طرف بہت کم دھیان دیئے اس کے کیا خاص ہو جائے کیونکہ لوگ تو آج کل آتے ہیں اور آتے ہی اپنے گانے ویڈیوز اچھے بنانا اور ڈال دینا بھئی ہم سنگر بن گئے پر آپ نے تو بس اتنے مصروف یہی ہے آپ کی کہ اس طرف آپ نے دیکھا ہی نہیں جیسے پروفیشنل لوگ کام کر رہے ہیں یعنی اس کی کیا وجہ تھی مصروف تھی یا درمیان میں میوزیک کو آپ نے چھوڑا ہوا تھا کیا کہیں گی اس کے بارے میوزیک کو چھوڑا نہیں تھا لیکن یہ تھا کہ تھوڑا سا میوزیک کو ٹائم کم دیا تھا وہ اس لیے کیونکہ میں سٹڈی کر رہی تھی ساتھ میں گریجویشن میں ماشاءاللہ کمپریٹ ہو گئی ہے تو آگے انشاءاللہ ماسٹرز کرنا تو اسی لیے یہ تھا کہ پھر سٹڈی اور میوزیک کو دونوں کو ساتھ لے کے چلنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے پھر ایگزائم کی وجہ سے کبھی ایسا ہاتا تھا کہ شوز کی وجہ سے سٹڈی کو پیچھے کرنا پڑتا تھا پھر اس لیے تھا کہ گریجویشن پہلے کرلوں اس کے بعد اتنی دیر تک میں اپنے میوزیک کو بھی ٹائم دوں اس کی پریکٹس کروں پھر جب میوزیک میں تب تھوڑا زیادہ اچھا آواز ہوری زیادہ اچھی ہو جائے گی پھر میں اپنی مطلب اپنی آلبم اور اپنے سانگز کی طرف آم بہت خوب بہت خوب اچھا سب سے پہلا گانا کونسا تھا جو آپ کا وائرل ہوا تھا یاد ہے سب سے پہلا گانا جو وائرل ہوا تھا وہ مجھے وہ سرائی کی ہوا تھا میرا سرائی کی ملتان میں وہ میں آپ کو سنا دیتی ہوں جی جی اس کے چند بول سنو یہ ہاں جی میں سنا دیتی ہوں آپ کو اس کی چاہپت کی پہی perfect دھول دانیہ چاہپت کی پہی چاہپت کی پہی پیتی Stefan جڑل جانیہ بے تو بہجھا دھڑی پھول جانیہ بے تو بہجھا دھڑی پھول جانیہ چاہ پت کی پئی پی تی بچٹ بھول جانیا بے تو بہت جان بڑی تی بڑی بھول جانیا بے تو بہت جان بڑی تی بڑی بھول جانیا کیا کہنے کیا کہنے یہ واقعی ہر دل کی آغاز بنا تھا یہ سانگ اور ایک اچھا میسیج بھی تھا کہ وہ ایک ہمارا جو ثقافت ہے کلچر نظر آتا ہے اس گانے کے اندر اس کی شہری میں بہت خوب بہت خوب تو پھر اس کے بعد آپ ماشاءاللہ جتنے بھی آپ نے سانگ آیا سارے وائرل ہوئے تو آپ کی کامیابی کے پیچھے کیا راز ہے کامیابی کے پیچھے کیا میرے جو زیادہ تر سانگ وائرل ہوئے ہیں وہ سرائیکی میں کیونکہ میں نے آج تک سب سے زیادہ کام سرائیکی میں کیا ہے سیکھا میں نے کلاسیکل ہے لیکن کام میں نے زیادہ سرائیکی کیا ہے کیونکہ مجھے یہ سرائیکی لوگ بڑا پیار کرتے ہیں بڑے پیار کرنے والے قدردان ہوتے ہیں فن کی قدر کرتے ہیں تو اس وجہ سے میں نے زیادہ اپنے ایونٹس اور میرے جتنے بھی سانگز ہیں سرائیکی میں بہت زیادہ میں نے کام کی ہے تو اسی لئے زیادہ میں سرائیکی پٹی میں وہاں کے لوگ زیادہ جانتے ہیں مجھے پنجابی میں بھی اب میں نے کام سٹارٹ کیا کچھ انشاءاللہ سانگز دھگا رہا ہیں آڈیو جن کے تقریباً کمپلیٹ ہونے والے ہیں پھر ویڈیو جن کی بنیں گے اور انشاءاللہ وہ پھر ریلیز ہوں گے صحیح اچھا فریہ یہ پوچھنے چاہوں گا آپ تو ماشاءاللہ دنیا آپ کی فین ہیں اور آپ خود کس کی فین ہیں کس کو زیادہ سنتی ہیں میں سچی بات بتاؤں تو میں جن کی فین ہوں میرے استاجی ہیں اجازت وکل خان صاحب میں ان کی فین ہوں میں مطلب ان کو زیادہ سنتی ہوں ان کے مطلب جیسا ان کے جیسا تو نہیں میں گا سکتی لیکن یہ ہے کہ مطلب ان کی تھوڑی سی خوشبو مجھ سے اگر آ جائے تو میں مطلب چاہتی ہوں کہ میں مطلب اتنا گا سکو اور پھر ان کے بعد جن کو میں زیادہ سنتی ہوں مہندیہ سانگ خان صاحب جی ہو گئے نور جہان جی لطا جی ہمارے پرانے جتنے سنگر ہیں میں ان کو زیادہ لائک کرتی ہوں ان کو زیادہ سنتی ہوں جو آج کل کی سنگر ہیں اس پر آج کل کے سنگر ماشاءاللہ سارے اچھی ہیں تو ان کو بھی سنتی ہوں ایسا نہیں ہے کہ آج کل کے نہیں سنتی لیکن جو مطلب میری آواز کا جو موڈ ہے نا وہ پرانے سانگز کے لیے بنایا شاید وہ میں گاتی ہوں اور سنتی ہوں وہ مجھے لگتا ہے مجھ پہ ہی بنے یا میری آواز کو وہ سوٹ کرتے ہیں آج کل کے سنگر شاید میری لیے گانے میں تھوڑی ٹاف ہے میں یہی کہوں گی کیونکہ مجھے پرانے سنگر جو ہیں ان کی مطلب میوزک زیادہ جلدی سمجھ آ جاتا ہے اور میں ان کو زیادہ ایزی لگا ہوتی ہوں سجادہ علی جی مجھے بہت پسند ہے پاکستان میں اور راہت سر کے میں سانگ سنگ ہوں تو راہت سر بھی بہت اچھا مطلب کام کرتے ہیں آتیف اسلام جی بھی پھر انڈیا کے بھی ماشاءاللہ کافی سنگرز ہیں تو جیسے ہم نے بات کی سجادہ علی صاحب کی سجادہ علی صاحب تو ماشاءاللہ وہ بھی ہر دل کی آواز ہیں تو ان کا کوئی ایسی سانگ جو آپ کو یاد ہو جو اکثر گن کناتی ہیں ان کا سانگ مجھے میں اب بھی آپ کو سناتی ہوں پچھلے سال ہی ایک ان کی غزل ٹائٹی ہاں وہ میں آپ کو سنا دیتی ہوں اس کے دو لائنیں لگایا دل بہت پر دل لگا نہیں لگایا دل بہت پر دل لگا نہیں تیرے جیسا تیرے جیسا تیرے جیسا کوئی ہم کو ملانے لگایا دل بہت پر دل لگا نہیں زمانے بھر کے باتیں ان سے کہہ دیں زمانے بھر کے باتیں ان سے کہہ دیں جو کہنا چاہیے تھا وہ کہانی لگایا دل بہت پر دل لگایا کیا کہنے کیا کہنے بہت خوب بہت خوب اچھا یہ بتائیے آپ جیسے بتاری تھی والے صاحب کی ماشاءاللہ سپورٹ سے اور آپ بہت لکی ہیں کہ فیملی کی طرف سے سپورٹ ہو ورنہ ہماری مشرقی لڑکیوں کو خاص طور پر میوزک کی طرف تو آنے نہیں دیتے تو آپ بہت لکی ہیں جن کو والے صاحب کی سپورٹ حاصل ہے اور یہ بتائیے کہ والے صاحب نے بھی کبھی آپ کے ساتھ ڈیوٹ گایا جیسے مل کے گاتے ہیں گھر میں بیٹھے ڈیوٹ تو نہیں ویسے پریکٹیس کرتے ہیں ہم میں اور بابا بابا ابھی بھی ماشاءاللہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں یہ بابا ہے میرے اسلام علیکم اسلام علیکم نویر بھائی کیسے ہیں آپ جی اللہ کا کرم ہے اللہ کا کرم ہے سلامت رہے ہیں جی ماشاءاللہ میں یہ کہتا ہوں صرف فریہ نہیں آپ نے بے شمار آٹسٹ بنائے ہیں میں کہتا ہوں آپ سٹار میکر ہیں ماشاءاللہ میرے بہت شکریہ تو فریہ یہ بتائیے کہ آپ اپنے سوشل میڈیا کے بارے میں بتائیے سوشل سیٹس جو ہیں آپ کی ان کے بارے میں بتائیے جو ہمارے فین ہیں یا آپ کے فین ہیں ہمارا چینل دیکھنے والے جو لوگ ہیں وہ آپ کے چینل پر بھی آسکیں آپ کی دوسری انسٹرگرام آئی ڈی فیس بک ان کے بارے میں بتا دیجئے جی بالکل میرا یوٹیوب چینل ہے فریہ اکرم کے نیم سے اور انسٹرگرام بھی میرا فریہ اکرم کے نیم سے ہی سارے ہیں وہ ایسے کروں گی میں لنک سینڈ کر دوں گی پھر آپ کو ضرور 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 انشاءاللہ انسٹرگرام پہ میرا فریہ اکرم کے نیم سے ہی ہے اور فیس بک پیج بھی ہے میرا فریہ اکرم کے نیم سے ہی جو سرچ کر کے آئیں گے اس کا اپنا مزہ ہے جو سرچ کر کے انسان آتا ہے تو وہ اس میں آپ کے بھی فائدہ ہوتا ہے اور ہمارے ساتھ آ چکے ہیں جی عمر بھائی فیصلہ باز سے لیجئے جی آپ کے فیصلہ باز سے بھی ہمارے ساتھ آئے ہوئے ہیں ان کا وہاں بھی کپڑے کا بھی بزرس ہے اور بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ یہ دونوں میاں بی بی لوبنا اور عمر ہمارے ساتھ ہیں جی بہت شکریہ آپ کا آپ بھی آئے ہیں اس لائیب کے اندر تو عمر بھائی آپ بھی کوئی فرمیش کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں تو ملک عباس ہمارے ساتھ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ پنڈی والا میں گانا سنا دے یہ سعودی رب سے سن رہے ہیں ملک عباس تو وہ کہتے ہیں ہمیں پنڈی والا سانگ سنا دے پنڈی والا اچھا وہ میرا سرائی کی سانگ جی جی آپ کا سرائی کی سانگ جی سے میں اس کی لائنیں سناتی ہوں آپ کو موسیقی جی تو پنڈی نہیں ام جانا می آب آلی لائچل جی تو پنڈی نہیں ام جانا می آب آلی لائچل جی تو چلے نئی پماڑی میاں والی نائے چل جی تو چلے نئی پماڑی میاں والی نائے چل کیا کہنے بہت خوب بہت خوب جی اور پیشن سسٹر ہمارے ساتھ ہیں جی ویلکم ہے آپ کا اور ہمارے ساتھ ایک سسٹر ہیں نام بول گیا وہ بھی سعودی عرب سے ہیں ان کے چینل کا نام ہے سٹار ویلوگ کے ایس اے کنگ ٹوم آف سعودی عربیا بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں اور عمران خالص صاحب بھی ہمارے ساتھ آئے ہیں سعودی عرب سے اور ماشاء اللہ کافی جو ہمارے بہن بھائی آئے ہیں وہ سعودی عرب سے اور آپ کی فین فالوئنگ دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ بہت زبردست اور ملک صاحب بھی آپ کو سلام دے رہے ہیں کہتے ہیں جی فریحہ آپ کیسی ہیں تو ملک صاحب لنک دیا ہے ملک صاحب لنک دیا ہے آپ خود آجائیں آپ خود بات کیجئے اور سلام کیجئے اور ویلکم ہے جی آپ تمام دوستوں کا ویلکم ہے میسج کر دیجئے اور دبائی سے لیجئے جی ماشاء اللہ ہمارے ایک اور بھائی خورم بھائی ان کا تعلق گجران والا سے ہے اور بہت اچھے انسان ہیں خاص طرح پر جو آجگل کی نیو جنریشن میں بہت اچھے یوٹیوبر ہیں خورم بھائی اور ان کا چینل کا نام ہے خورم بلوگ دبائی رانہ خورم بھائی ہمارے ساتھ آ چکے ہیں جی ویلکم ہے اساں یار منامنہ ہے یہ سانگ لوبنا کی فرمیش ہے لوبنا آپ کے فیصل آباد سے ہیں ماشاء اللہ یہ دونوں میاں بیوی بہت وائرل ہوئے تھے ان کا انٹرویو کیا تھا اردو پوائنٹ نے تو بہت اچھی انہوں نے ماشاء اللہ میں یہ کہتا ہوں کپڑ آف دی یئر یہ میاں بیوی ہیں بہت اچھا ہے اور ان کے فرمیش پر ہم نے گانا سنانا ہے اسا یار منامنہ ہے ضرور منائیں گے جی آپ نے رہنا مرسط اور یو ایس سے سے ہماری پیاری بہن امریکہ شکاگو سے ہوم آسسٹر آ چکی ہیں جی ویلکم ہے ہوم آسسٹر آپ کا بھی ویلکم ہے دل سے اور جرمنی سے ہمارے ساتھ آ چکی ہیں جی ابتدا ہے رب جلیل کے باپ برکترام سے جو دلوں کے بیت خوب جانتا ہے حبیب اور امان ہمارے ساتھ آ چکی ہیں جی کیا بات ہے جی جی اللہ کا شکر ہے خورم بھئی ٹھیک ہے آپ بھی آئیے اور بات کیجئے اور ہمارے ساتھ آ چکی ہیں جی ملے کا با سوان صاحب السلام علیکم اسلام علیکم ملک صاحب مائک آن کیجئے مائک آن کیجئے جی ملک صاحب بات کیجئے حبیب بھئی خورم بھئی والیکم اسلام والیکم اسلام جی ہوم آ سسٹر ہمارے ساتھ ہیں جی ملک صاحب بات کیجئے اسلام علیکم ملک صاحب کی کال صحیح نہیں لگ رہی ملک صاحب بات کیجئے اسلام علیکم 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 بات کیجئے اسلام علیکم کیا کہنے کیا کہنے جی بہت خوب ماشاءاللہ آپ کی آواز میں وہ ٹیلنٹ نظر آتا ہے جی اسلام علیکم ملک صاحب جی ملک صاحب آپ کا مائک آف ہے جی یہ دیکھیں ہمارے یہ پردیسی بھائی ہیں جو دیارے غیر میں رہتے ہیں اور پاکستان کے ساتھ ان کی سانسیں چلتی ہیں اور ان کی محبت ہے جی ملک صاحب اسلام علیکم جی ملک صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے ہمارے تک جی اسلام علیکم جی ویلکم جی ویلکم اور عمر بھائی کہہ رہے ہیں جی بہت شکریہ جی آپ کی محبت کا شکریہ عمر بھائی اور لبنا بھابی کو ابھی شکریہ کہ آپ نے فرمیش کی اور ہم نے پوری کی تو آپ بھی اگر آنا چاہیں عمر بھائی میں نے لنک دیا ہوا ہے اگر بھابی کو یا آپ دونوں آنا چاہیں کیونکہ یہ آپ کے فیصلہ باز سے ہیں یہ آپ ایک سیٹی سے ہیں تو اسی دن جو کل آپ کی برث دے تھی لبنا سسٹر کی تو ان کو میں نویش کرنے کے لیے انہی کو کہا تھا کہ ہم یہ آرٹسٹ کو بلوائیں گے تو ویلکم ہے جی پیشن سسٹر ہمارے ساتھ آ چکی ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم جی اسلام علیکم کیا حال جال ہے آپ سب لوگ کا جی اللہ کا کرم آپ سب فریحہ سسٹر آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اپنی مصروف زندگی میں سے ہم سب کے لیے ٹائم نکالا اور ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہیں آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں جتنی پیاری آپ خود لہیں اتنی ہی پیاری آپ کی آواز بھی ہے شکریہ صحیح بات ہے جی ماشاءاللہ اللہ تعالی کی کرم ہے جی اور آواز سے بھی اور حسن سے اللہ تعالی نے نوازا ہے حبیبہ آپ اوپر آجائیے نا آپ بھی بات کریں ابھی آپ نے جو گانا سنایا مجھے بہت ہی اچھا لگا بہت پیارے طریقے سے آپ نے گایا اور میں نے ایک اور فرمائش لکھی ہے فریحہ اگر آپ گا سکتی ہیں وہ اتا اللہ حصہ علوی کا گانا ہے ویسے جی بتایا مجھے آتا ہوا تو میں انشاءاللہ جی جی آپ فرمائش کریں جی جی آپ بتائیے جی میں نے لکھا تھا وہ جو اتاولہ ایسا خیلوی صاحب نے گانا گایا ہے نی انتا والے تور جانگے پھر نی انتا والے تور جانگے سسیے جاگ دی رہی نی سسیے جاگ دی رہی چلے مجھے یہ تو نہیں یاد یہ لیکن میں سکتے ہیں اتاولہ جی کا کچھ آپ کو سنا دیتی ہوں جی جی جو آپ کو پسند ہو مطلب اتاولہ جی کا جو بھی کہنا آپ کو پسند ہو آپ سنا سکتی ہیں اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو ان کا کوئی دوسرا فرمائش کر دوں گی لیکن ابھی آپ سنائیں اتاولہ جی زیادہ پسند ہیں ظاہر ہے کہ انہوں نے جو نام کمائے ہیں کیونکہ ان کے گانیں مشہور ہوتے ہیں تو وہ ہمیں سننے میں آ جاتے ہیں تو ہمیں پسند ہے لیکن ایسی بات نہیں ہے دوسرے سنگرز کو بھی ہم لوگ سنتے ہیں میں نے سنا ہے سرائی کی مجھے بہت پیاری زبان لگتی ہے مجھے بہت پہتند ہے سرائی کی زبان منصور ملنگی جو ہیں ان کے بھی گانا جو گانا تھا بہت سیارا گانا ہے وہ تو ایسی بات نہیں ہے تو آپ سنائیے آپ کو جو بھی پسند ہیں ملک صاحب آگئے ہیں ملک صاحب آگئے ہیں مجھے اطاولہ جی کا ایک گانا جو میرا فیورٹ ہے میں وہ سناتے ہیں آپ کو آپ کو جو بھی پسند آئے گا انشاءاللہ ملک صاحب آگئے ہیں جی ویلکم یوکے سے ویلکم ہے ملک صاحب آگئے ہیں گوڈیاں تے گوڈیاں تے گوڈیاں ملک صاحب آگئے ہیں گوڈیاں تے گوڈیاں بہت پیارے جی پیارے بھائی آپ بتائیے گا پلیز میری آواز ہی آ رہی ہے جی آ رہی ہے آ رہی ہے آواز آ رہی ہے جی ویلکم شکریہ سب سے پہلے سب سے پہلے میری محترم میری قابل اطرام قابل عزت پاکستان کی ہر دل شخصیت فریہ نوید اکرم اسلام علیکم مون بھائی پیارے بھائی آپ کو اور میری بہت ہی محترم بین ساتھ میں بیٹھی ہیں مائی پیشن مائی ہو بھی آپ کو اور آپ کے ساتھ بیٹھ ہوئی تمام دوستوں کو بین بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حضور امان میں رکھے صدا سلامت رہیں خوش رہیں اور اللہ رب العالمین آپ سب کو حرمین شرفین کی زیارت نصیب فرمائے آمین آپ کو ویلکم کرتے ہیں ملک صاحب سعودی رب سے آپ بات کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ میں کل بھی ڈسکس کر رہا تھا ملک صاحب سے تو کہتے ہیں جی واقعی وہ آئیں گی میں نے کہا جی ضرور رہیں گی فریہ ہمارے ساتھ ہوں گی اور یہ بھی بتاتا چلوں ملک صاحب کے فریہ اکرم کا جو چینل ہے فریہ اکرم آفیشل اس کے اوپر ویکلی طور پر اب لائیو آئیں گی اپنے چینل کے ماشاءاللہ لائیو آئیں گی آپ وہاں بھی انہیں آپ جائن کر سکتے ہیں ان کا لنک بھی ڈراب کر دوں گا یہاں کمیٹس کے اندر آپ جا کے سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ یہ جب بھی لائیو آئیں تو آپ کو نوٹیفکیشن آجائے آمون بھائی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فریہ اکرم کو میں تب سے جانتا ہوں جب سے اس نے پہلا گانا گانا شروع کی ہے چھوٹی سی تھی اس وقت بچی تو آپ تو کافی ٹائم گزر گئے اور بیچ میں یہ بیمار بھی ہو گئی تھی ہم کوکن کو مل نہیں پائے لیکن ہم ان کی خیر و خبر ضرور رکھتے ہیں یہ بہت ہم میرے لئے محترم ہے اور یہ بہت ہم میں اس کی آواز کو پسند کرتا ہوں یہ ماشاءاللہ بہت اچھا گاتی ہیں اور پاکستان کا بہت بڑا نام ہے یہ فریہ اکرم ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو ملک صاحب اچھا ایک افرمیش آئی تھی افریہ جرمنی سے ہیں حبیب اور امان انہیں نے فرمیش کی دی کیونکہ وہ پردیس میں ہیں ان کی والدہ ہوتی ہیں ادھر چکوال آئی تھی یا خوشاب کی طرف ان کا گھر ہے تو وہ کہتے ہیں کوئی ماں کے نام کچھ چند اشار کوئی کسی غزل کے وہ سنا دیں کیونکہ وہ کہتے ہیں ماں سے میں کافی دور ہوں اور کافی عرصہ ہو گیا کہ ماں سے دور ہے تو کہتے ہیں کوئی ایسا کوئی شیر یا کوئی گانا ان کے نام کر دی ماں کے نام پہ میں سناتی ہوں آپ کو جی کوئی دو چار شیر جو مجھے یاد ہے جی اور جرمنی سے سن رہے ہیں حبیب بھائی حبیب بھائی اگر آپ محبت دیجئے آپ بھی ڈیلی لائیو کر رہے ہیں تو اس لئے الوی کو شیر کر دیجئے گا اور پورا بھائی آپ کی محبت ہے ہمیشہ محبت دیتے ہیں اس الوی کو اس لئے شیر کر دیجئے گا دوستوں کی درمیان میں چاہتا ہوں زیادہ دوست آسکے جی حبیب بھائی اگر آپ بھی ٹائم نکال سکیں آسکیں خورم بھائی آپ بھی آسکیں تو ویلکم جل سے ویلکم ہے آپ کا اور جی میں ملک سب پریشان تھا میں نے کہا آپ کی آواز نہیں آرہی جی کوئی تھوڑی سگنل پرابلم تھی جی حبیب بھائی اگر آپ کی اکلام بیش کر رہے ہیں وہ پیش کرتی ہوں ضرور حبیب اور امان کی بھائی مادا دے چھوڑا کسے بندینوں نہ پائی رکا مادا دے چھوڑا کسے بندینوں نہ پائی رکا مادا دے چھوڑا کسے بندینوں نہ پائی رکا مادا دے چھوڑا کسے مادا دے چھوڑا کسے وندینوں نہ پائی r Knudun fte لے چھوڑا کسے بندے نونا پہنی رفا مادا دی چھوڑا کسے بندے نونا پہنی رفا آمین آمین جی بہت خوبصور دعا ہے اور دعا بھی ہے اور ایک میسج بھی ہے یہ کلیپ دینا مجھے مون بھئی میں چینل پر دوں گا جی ضرور آپ لے لیجیے گا جناب ذہن نصیب اور ہمارا ساتھ آج بہت اچھا گائے انہوں نے بہت ہی پیارا گائے بہت اچھا ہو دل کی آواز مائی پیشن میں یہ آپ کو بتاتا چلوں اس بچی کو تو آپ نے شاید نہیں سنا ہوگا یہ بہت بڑا نام ہے پاکستان کا سریکی کا پنجاب میں اور خاص کر ہزارہ کی طرف اس فریعہ کرم کو بہت شوق سے سنا جاتے ہیں بہت خوبصورت آواز ہے میں نے سنا ہے لیکن ہوتا ہے یہ کہ سوری مون بھئی بات کرلوں تھوڑی سی ہوتا ہے یہ کہ جب گانا لگا ہوتا ہے تو باز وقت آپ کو پتا ہے کہ گانے پکچرائز کسی اور مطلب پہ ہو رہے ہوتے ہیں تو کئی بار ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا ہے کہ سنگر کون ہے اور اس میں وہ ایکٹریس کون ہے نا تو میرا خل میں نے ان کا گانا سنا ہے لیکن میں نے توجہ نہیں دی ہوگی کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ایکٹریس ہیں اس میں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا اسی چینل کے اوپر ملتان ٹوڈے پر ایک ان کا پروفیشل ویڈیو پڑھا ہوا ہے جو میرا لکھا ہوا گانا تھا جو ملک سب کی فرمیش پر ہم نے سنایا ہے پہلے جے تو پینڈی نہیں ہو چاہنا میاں والی لہ چل اور میں کچھ دوستوں کو ویلکم کرلوں کاسم گجر صاحب آ چکے ہیں یوکے سے ویلکم ہے جی کاسم صاحب آپ کا اور ہماری پیاری بہن یو ایسے سے آگے چکے ہیں زکیہ یو ایسے تو زکیہ سسٹر آپ بھی آئیے گا آج آپ دیکھیں سنگر بھی ہے ساز بھی ہے آواز بھی ہے تو آپ بھی آئیں آپ بھی گانا سنائیے گا اور حبیب بھئی کہہ رہے جی اسلامت رہیں اللہ اللہ سب کی مہنوں کو سلامت رکھیں آمین اور شمائلہ ویلوگز ہمارے ساتھ ہیں اور عمران خالد بھی ہمارے ساتھ ہیں بہت شکریہ آپ کا فریہ میں بات کرنا چاہوں گا نبی صاحب سے اور حسد ویر بھی ہمارے ساتھ ہیں سب یہ بتائیے گا کہ کیسی فیلنگ ہے آپ کی جب آپ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ بیٹی آپ کی جو فیصلہ بہت سے چلتے ہوئے آپ پوری دنیا میں انڈیا تک پرفارم کر رہا ہے تو کیسا لگتا ہے یہ والدین کے لیے تو بڑا ایک عزاز ہوتا ہے کہ جب ان کی اولاد کی کامجابی کی طرف جاتی ہے بھائی اتنی خوشی ہوتی ہے کہ جب مجھے یہ پکارا جاتا ہے کہ یہ فریہ کے اکران ہے یہ فریہ کے باپ ہے اتنی خوشی ہوتی ہے اب تو پہچانے سے کس کے ساتھ میری ہو رہی ہے نا اسلامت رہے ہیں اس کا سلام مجھے مل گئے مون بھائی میں نوید اکرم صاحب کو اسلام کرنا چاہوں گا سر بڑا نام بڑے عزاز کی بات ہمارے لیے کہ آپ جیسی بڑی شخصیت آج ہمارے سامنے بیٹھی ہے دل سے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ اللہ کا کرم دعائیں آپ کی الحمدللہ شکر ہے آپ ٹھیک ہے میں اگلے دن بھی پوچھ رہا تھا مون بھائی کی لائف تھی تو اس میں میں آپ کا پتہ کر رہا تھا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے ٹھیک ہیں آپ خرید سے ہیں دل سے لگا کرنا بڑا خوش رہیں خوش رہیں سلامت رہیں جی آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ نے وقت نکل ہے ملتان ٹوڈے کے لیے اور ہم جیسے ناچیز آپ کے جو خدمتگار ہیں ان کے لیے میں انتہائی مشکور ہوں آپ کا جی ویلکم جی ویلکم ملے صاحب اچھا پیشن سسٹر بھی ہمارے ساتھ ہیں اور میں چاہوں گا فریہ کے ان کے لیے جتنے لوگ بیٹھے ہیں زیادہ تک آپ نے جو فین ہیں جو آپ کے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں سننے والے ماشاءاللہ کافی سے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ پردیس میں ان کا تعلق ان کی سانسیں پاکستان کے ساتھ ہیں پر یہ پردیس میں جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں کوئی یوکے سے کوئی یو ایس سے جرمنی کوئی کہاں سے تو میں چاہوں گا پردیسیوں کے نام بھی گانا ہونے چاہیے میں یہاں پہ یہ فریہ سے فرمیش کروں گا پرزور انہوں نے جو گانا گیا تھا گھارایا میرا پردیسی پیاس وہ جی میری اکین کی وہ آج بھی میرے پون میں ریکارٹڈ ہے اور میں نے اس کو سیف کر کر رکھوا میں کبھی کبھی سنتا ہوں سفر میں تو بہت خوبصورت گیا تھا انہوں نے وہ گانا وہ بھی میں سنا دیتی ہوں وہی وہی سنا دیتی جی جی اور شمائل بھی ہمارے ساتھ بہت شکریہ کاسم مجھر صاحب سنا دیتی موسیقی دیتی موسیقی 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 اور پاک ولاغ قاسم قاسم گجر صاحب اور زکیہ یو سے بہتی قابل عزت ہماری بہن ہے شمالہ ولاغ فیصلہ بات سے آپ تمام کا ویلکم کرتا ہوں اور دل کی اتھاگرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں جزاک اللہ جیتے رہیں اور میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ لنک میں نے دے دیا ہے فریہ کے جو چینل ہے اس کا لنک دے دیا ہے اس کو آپ بھی سبسکرائب کر لیجئے تمام دوست اور اس کو پر آپ یہ دیکھئے کہ آئے گی یہ لائیب آئیں گی ہفتے میں ایک دو دن آئیں گی لازمی اس میں بہت خوبصور محفل جمعے گی پوری ٹیم کے ساتھ آئیں گی تو آپ سب پارٹسپیٹ کریں اس محفل کا حصہ بنیں اور ملک صاحب ان کو مبارک بات بھی دیں کال ان کا چینل بھی منٹائز ہو چکا ہے جی جی ماشاءاللہ سب سے پہلے تو آپ کو جی فریہ بین بہت بہت دل سے مبارک بات ہو ماشاءاللہ سے آپ نے ایک قدم کمیابی سے حاصل کر لی ہے اور آگے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو کمیاب کرے گا اور جو لوگ آپ کو جانتے ہیں جیسے جیسے لوگوں کو معلوم پڑے گا انشاءاللہ آپ کا چینل بہت گرو کر جائے گا جلدی یہ چھوٹے استاد جو یہ شو تھا انڈیا کا چھوٹے استاد تو آپ نے وہاں پہ پہنگی کی پاکستان کی تو یہ یہ بہت بڑی بات ہے ملک صاحب جیسے بتا رہے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت بڑا نام ہے تو وہاں پہ کیسا انوائرمنٹ ملا کیسی محبت ملی اس کے بارے میں تھوڑا شیئر کریں انڈیا میں میں چھوٹوں ساتھ کمپیٹیشن میں نہیں گئی تھی اس سے پہلے بھی میں کافی بار انڈیا جا چکی ہوں انڈیا میں میں کافی شہروں میں پرفارمس دیا میں نے انڈیا کے شہروں میں دلی پونا علاباد کانپور لکھنو بنارس موگا دھڑی کے امری سے جلندہ ہوشیار پور گمبی اجمیشیف جیپن میں پرفارمس دیا اور اجمیشیف بھی خواجہ غریب نواز کی درگاہ پہ بھی میں نے حاضری پیش کی ہے کیا کہنے کافی لوگ پیار کرنے والے ہیں میوزی کے کافی قدر سکتے ہیں اور سر ہنسراد جی نے مجھے تو گھر پر ان بائٹ کیا تھا ان کے گھر پہ ہم لوگوں کا ڈینر تھا اور وہ بیسے بھی فیصلہ بات سے بہت پیار کرتے ہیں اور پھر ہم لوگ فیصلہ بات سے گئے تھے تو وہ ہم سے بھی بہت انہیں پیار کیا بہت اچھا انہوں نے مطلب ویلکم کیا تھا ہمارا وہاں پہ کیا کہنے تو اس نے جو آپ پرفارم کیا تھا سٹار پلیس کا آئی تین شو تھا وہ جی بلکل سٹار پلیس کا شو تھا امول شوٹے تھا دو دیشوں کی ایک آواز جی تو اس میں کتنے آرٹسٹ نے پارٹسپیٹ کیا تھا اس میں آپ بھی شامل تھیں اس میں ان کا جو پروگرام کا جو فارمیٹ تھا وہ یہ تھا کہ دس بچے پاکستان سے تھے پاکستان سے اور بھی کوئی تھا یا صرف آپ گئی تھی نہیں ہم لوگ گئے تھے وہاں پہ یہ تھا نا کہ پاکستان کے بھی بچے اتنے تھے اور انڈیا کے بھی بچے اتنے تھے پھر ہم لوگوں کا پیئرز نے بنا دیا گیا تھا ایک انڈیا بچہ اور ایک پاکستانی بچہ تو پھر وہ جی وہاں پہ راحت سرجج ہے اور سوننگم سرجج ہے ہمارے دو ہزار دس کی بات ہے یہ آپ نے اس میں تھے اس کا عصہ تھے تو سونے نگم کیا کہنے ہیں تو میں کوشش کر رہا ہوں جو ہماری بیک سکرین پہ ہے میں اس شو کی کوئی جلکیں دکھا سکوں آپ کو جس میں فریہ نے پارٹسپیٹ کیا آپ دیکھیں گا دوزار داس میں ان کی کیائج تھی اور اب اندازہ لگائیں چھوٹی سی بچی اور ماشاءاللہ آپ نے پاکستان کی نمہندگی کی وہاں پہ اور یہ عزاز کی بہت پاکستان کا نام روشن کیا آپ نے اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ہم یہی امید رکھتے ہیں کہ آپ ایسے ہی کامیابی کا سفر طے کرتی رہیں گے یہ دیکھیں میں نے یہ آنر کیا ہے یہ پرفارم کر رہی ہیں اور ماشاءاللہ دیکھیں آپ کی آواز کٹ رہی ہے مون بھائی میرا خیال ہے ان کے سیگنل بھی کیا پھری ہے ان کے سیگنل راپ ہو رہے ہیں تو آپ اس وقت کہاں رہتی ہیں فیصلہ باد بتائیں آپ نے آپ کی رہائش فیصلہ باد جی جی بالکل میں فیصلہ باد سے اچھا اچھا فیصلہ باد میں بھی بہت بڑے بڑے نام موجود ہیں سب سے زیادہ تو نصرت پتہ علی خان صاحب کا فیصلہ باد سے جی جی تو بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آپ آئی ہوئی ہیں ہمارے اس یوٹیوب کے ذریعے ہم آپ سے بات کر رہے ہیں مجھے تو یقین بھی نہیں آتا کئی بار اور بہت ہی اچھی آواز اور بہت بہت شکریہ ہے یہ جو ہمارے بھائی ہیں فیصلہ مون بھائی جو ہیں مطلب ان کی وجہ سے ہم آپ سے بات چیت کرنے کی ہمیں ہمیں موقع ملا تو آپ کوئی اور سرائیکی میں آپ میں پوچھنے چاہتے ہوں کہ آپ صرف سرائیکی میں گاتی ہیں یا آپ پنجابی اور اردو کی طرف بھی آپ کا کوئی رجحان ہے میں بیسیکلی جو پاکستان کی مختلف زبانے سات زبانوں میں گاتی ہوں اچھا اچھا جو پاکستان میں زیادہ تر بولی جاتی ہیں جیسے سندھی ہو گیا پشتو پنجابی میں بہت کام کیا مجھے یہ کہ پاکستان کی مختلف انگری چیز میں کام کرنا ہے تاکہ دوسری ہند کو میں بھی گایا ہوگا پہاڑی زبان میں بھی آپ نے پھر تو گایا ہوں ان زبانوں میں بھی جی بلکل کافی گایا ہوا ہے اور ویسے جو میرے ایونٹس ہیں وہ زیادہ تر آج کل سرائیکی ہیں سرائیکی پٹی میں ہوتے ہیں ملتان میاں والی عیسیٰ خیل لگا لیں اور یہ سارے تقوال اور جتنے بھی ان سائیڈوں پر ہوتے ہیں تو اس وقت سے سرائیکی پر یہ جو ایک گانا مشہور ہوا تھا پچھلے دونا بسم اللہ کرا یہ والا یہ کون سی زبان میں ہے یہ سرائیکی میں ہی ہے بسم اللہ کرا میں پہاڑی زبان میں نہیں ہے نہیں نہیں یہ پہاڑی میں نہیں ہے یہ سرائیکی میں ہے آچھا تو یہ سرائیکی میں ہی ہے یہ سرائیکی اور وہ تھوڑی سی ملتی جلتی زبان ہے نا اس وجہ سے دونوں زبانیں میٹھی ہیں تو اس لئے وہ اکثر لگتا ہے کہ شاید وہ ہند کو یا پہاڑی میں تو لیکن سرائیکی زیادہ ویسے میں نے اس کی ویڈیوز وغیرہ دیکھی یہ ادھر کے جو ہمارے پہاڑی علاقے ادھر اس کی ویڈیو بہت بنی ہوئی یہ گانا بہت ہٹ ہوا تھا ہاں جی اور ابھی بھی یہ گانا سنا جاتا ہے ہر ایونٹ پہ اس کی فرمایش آتی ہے وہ چاہے ہم لوگ کسی پشتوں گیادرنگ میں بیٹھے ہیں ہر جگہ پہ فرمایش آتی ہے بی بی اس گانے گی چلیں آپ بھی سنا دیں پھر کھوڑا سا اگر آپ کا موڈ ہے اچھا گا پھر کھوڑا سا بی اس گانے گا بی اس گانے گا بی اس گانے گا ملا کرا بس ملا کرا بس ملا کرا وہ مارے کا مرہ سے یاد دوں گے آسان دا چوڑے کے یاد پہا ہے تو کھڑا کبر کے لے چھلے لگ دائیں نہ لوکھانگا ہو لوکانا بےڑا کی دے دا جو ہے کچھ بھی ہوئے سادہ پیار جو ہے کیوں سوڑی دا کیوں ملی دا اللہ کرا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ کیا کہنے اور بھائی یہ دیکھیں نا کہ گایا بھی بہت پیارا ہے اور فرمائش تو میں نہیں کی تھی تو فرمائش بھی تو اچھی ہے اور گایا بھی بہت اچھے اندار تھے حضرت کے سسٹر آپ بھی آجائیے کیونکہ اکثر یہ گاتی ہیں مارا ہے تو مارا تو ایک اور فرمائش آئی ہو جی ہے فریحہ کامران ملک کی فیس بک لوگ سن رہے ہیں مجھے اور ایک کمیٹ ساہوہ تھا پی ٹی اے کا ایک آپ نے سن گایا تھا بانی گنیا پاکستان تو وہ کہتے ہیں جی اس کے اگر دولہ نہیں سنا دیں پیس بک پیس ملک ہے مجھے اچھا پیس ملک ہے جی جی چلے کوئی اور جو دل کے قریب ہو اچھا گانا جو آج کل چل رہے ہیں ان میں سے کوئی گانا بہت اچھا سنا ہے انہوں نے بسم اللہ کرام بہت پیارا گاہ ہے یہ گانا اصل میں کس میں گاہ ہے فریحہ یہ حقیقت میں کس میں گاہ ہے سواری محمود ہے یہ بسم اللہ کرام جی جی یہ امران نے بہت میں گاہ ہے اچھا اچھا ٹھیک بسم اللہ کرام جی اچھا یہ بتائیے ندیم باس نے ایک گانا گا بسم اللہ کرام ندیم باس لونے والا ندیم باس لونے والا جی جی اچھا افریح یہ گانا ہے پچھا موڑ بے ڈھولا تیری لوڑ پہ گئی پردیس ہی بیٹھے ہوئے ہیں میں ہمار سسٹر اینار سسٹر ان تین بینوں کے نام کروں گا وہ پچھا موڑ بے ڈھولا تیری لوڑ پہ گئی بہت اچھا گانا ہے وہ آپ نے بھی کہا ہے آپ کے چینل پر بھی ہے تو میں چاہوں گا کہ وہ کچھ دوست وہاں سے بھی سنیں گے اور یہاں بھی جی میں بھی سنا کے سرائی جی میڑے دل دا جانی تیڑے پیار بچ میں تیری لوڑ پہ گئی پچھا بڑ بے ڈھولا تیری لوڑ پہ گئی تیری لوڑ پہ گئی پڑ میں تو آکے تیری لوڑ پہ گئی تیری لوڑ پہ گئی پھل دے نبولا پتھ بندے بے لے پھل دے نبولا پتھ بندے بے لے سوٹا لاب ترا خوشیاں دے لے موسیقی 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 بہت خوب بہت خوب بہت خوب نور جہان کا یہ گانا کافی میں نے بھی سنایا کئی بار بہت اچھا گایا آپ نے بچ پردیسان جا کے بھول گئے ہیں جی میڈم کو بولا ہے یہ ان کا ہی ہے شاید وہی بچ پردیسان جا کے بھول گئے چلے میں اس کی دولہ میں وہ سنہا دیتی ہوں ہاں جی ذرا مائک کریب کر لیجئے گا مائک کریب کر لیجئے مائک کریب کر لیجئے بچ پردیسان پھل گیا جاتی پایا نا تو چٹھیا کر لیجئے کھیڑ ملک دیا وی تینوی ریپورٹ دیا دیتیا اللہ کرتو کرنو اے میں ڈوڑی عرب کے سکیاں بیٹی کٹا بیٹی کٹا کیڑ ملک دیا وی تینوی ریپورٹ دیا دیتیا کیا کہنے کیا کہنے یہ جرمنی والے نے ٹکٹے نہیں ہے ہم سب کی دل کی آواز آپ نے گاہ دی ہم سب پردیس میں ہیں اور یہ ہم سب کے لیے ہو گیا گانا آپ دیکھیں نا کہ ہم سب تقریباً باہر سے ہی آپ کو ہم نے جوائن کیا تو ہمیں اپنے وطن سے کتنی یاد آتی ہے کتنا پیار ہے اپنے وطن سے جی بہت ہی آپ کو ٹکٹ دیتی ہے تو ایک کلچر بھی ہے اپنی حقیقت ہے اور یہ ہر دل کی آواز ہے ماشاءاللہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ سارے پردیسے ہیں تو پردیسیوں کے نام یہ بہت اچھا اور آخر میں میں یہ چاہوں گا کہ فریہ آپ کا بہت شکریہ اور خاص طور پر ہمارے پیارے بھائی نوید اکرم صاحب کا بہت شکریہ ان کے لیے بہت سی دعایں اللہ تعالیٰ ان کی زندگی رہے اور ان کا سایہ آپ کے سر پر قیم رکھے نوید بھائی آپ ہمیشہ آرٹسٹوں کو پرموٹ کرتے ہیں اور ماشاءاللہ یہ اپنی بیٹی ہمارے لیے قابل فخر ہے یہ پاکستان کی بیٹی اور میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے لیے بہت سی دعایں اللہ تعالیٰ انہیں مزید کام یاب کرے اور وہ ترقی کے منازل تیہ کرتی رہیں سلیم سریکی مرسط آ چکے ہیں جی ویلکم ہیں اور سیسٹر آپ لاسٹ میں کیا میسیج دینے چاہیں گی ان کے فریحہ میں ایک بات کہنا چاہوں گی آپ کے لیے بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ آپ کے فادر آپ کی مطلب سیور میں ہے کیونکہ کسی فیمیل کے لیے زندگی کے کسی بھی چیز میں جب اس نے آگے جانا ہو تو اپنے گھر کے جو مرد ہوتے ہیں نا ان کی مطلب ان کا ساتھ ہونا اور خاص طور پر فادر کا ساتھ تو یہ تو بہت بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے آپ کے لیے اور یہی چیز آپ کو آگے لیتے جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ بہت 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 جی کامران خضر میرے ماشاء اللہ بیٹا بھی آیا ہے لائیو کے اندر سن رہے اور ویلکم مرک لاک کو بھی اور قسم بھی munit سریم سریک کی مرض ساتھ ہیں قاسم بھئی جنب باج عد جی قاسم بھئی آپ کا شکریہ تمام بہن بھیوں کو شکریہ فریح ملاک میں آپ سے میسیج لینے سے پہلے وہ ایک شے گانہ ہے ڈھولا پردیسی ماہیا پردیس تو اس کی چند اشار سنائیں پھر اسے بعد ہم لاسٹ میسیج لیں آپ سے اور پھر اجازت چاہیں گے چلی میری میری طرف سے خدا اور آپ جانا گائیے میری طرف سے بہت بہت خدا اپنا خیال رکھئے گا جی بہت شکریہ جی وہ شفاہ لگانا ہے نا ڈھولا پردیسی ہاں سوری میں نے ڈھولا پہلے لگا دیا تھا پردیسی ڈھولا پردیسی ڈھولا جی جی چلی چکا آپ کو ہاں جی ہاں جی ہاں جی مائی کریب رکھئے گا مائی آپ کے واس لے رہا ہے جی جی پردیسی ڈھولا شاہ لگی میں ڈھولا پردیسی ڈھولا شاہ لگی میں ڈھولا بڑی دونوں آیا سوری میں نے ڈھولا سوری میں نے جی جی پردیسی ڈھولا شاہ لگی میں ڈھولا شاہ لگی میں ڈھولا شاہ لگی میں ڈھولا جی چکا آپ کو بڑی دونوں گی میں دونوں جی پردیسی ڈھولا جی فریہ مہت خوبصورت بہت خوبصورت اور فریہ یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی جو نوجوان تو معاشرہ چار سال کے عرصے سے گانا گا رہی ہیں ابھی جو نوجوان آ رہے ہیں لڑکے لڑکے سنگیں کی طرف آ رہے ہیں تو ان کے نام کیا میسیج دینے چاہیں گی بہت چاہتے ہیں ہم ایک گانا ریکارڈ کریں اور رات و رات شورت حاصل کر لیں تو کیا دینے میسیج دینے چاہیں گے ان کے نام انہیں کیا کرنا چاہیے کامیاب ہونے کے لیے میں میسیجن کو یہی دینا چاہوں گی کہ مطلب میں چار سال کی تھی جب سے میں اس پیرڈ میں آئی ہوں اور اب مجھے اتنا عرصہ ہو گیا اس پیرڈ میں اور ابھی بھی میرا ابھی سیکھنے والا ہی ٹائم پیریئیڈ چل رہا ہے ابھی بھی مجھے جتنا لگتا ہے میں پچھلی لائف میں جتنا میں نے آٹھ سال کلاسیکل سیکھا ہے فوک سنگنگ میں نے جتنی بھی سیکھیا کر رہی ہوں ابھی بھی مجھے بہت ٹائم چاہیے جتنا سیکھا اس سے ڈبل ٹائم مجھے چاہیے تو مجھے میوزی کا کچھ ایم سیکھنے کو ملے گا کیونکہ یہ اتنا ایزی کام نہیں ہے جتنا ہم لوگوں نے لے لیا کہ ایک گانا گائیں گے گانا نہیں ہے مطلب میوزی کو مطلب جینا چاہیے ہم لوگوں کو صرف گاہ کے مطلب وہ فیم ملنا وہ ایسی بات نہیں ہے تاکہ ہم لوگوں کو بھی پتا چلنا چاہیے اگلے آنے والی جو ہیں نسلیں ان کو بھی پتا چلنا چاہیے میوزی کی بیسک ہے اور کلاسیکل سیکھیں اگر نہیں بھی کرنا تو کوئی ایشیو نہیں ہے سیکھنے سے مطلب ان کے آواز ان کے میوزی میں ایک نکھار پیدا ہوگا تو کلاسیکل سیکھنا چاہیے میوزی کی بیسک جو تعلیم ہے اور وہ پھر اس کو لے کے آگے سلنا چاہیے ہم کو یعنی کہ میوزی کی علیہ بیسک مواقف ہونا چاہیے کہ یہ نہیں کہ جو آپ کو ہارمونیم کا نہ پتا ہو اور لے کا پتا نہ ہو تو کیسے گا سکتے ہیں ہاں جی بالکل بیسک جو ہوتی ہیں جی اچھا فریہ ایک اور کوئی چند سوال تھے میرے ذہن میں کہ کوئی ایسا آرٹسٹ ایسا سنگر جس کے ساتھ آپ کو ہم کرنے کے خواہش ہو جیسے ہی کہ ہوتا ہے نا ایم ہوتا ہے کہ میں اس کے ساتھ ڈیوڈ گانا گاؤں کوئی ایسے پاکستان کا سنگر جس کے ساتھ گانا گانے کی خواہش ہو پاکستان کے سنگر ماشاءاللہ سارے اچھے سب کے ساتھ تو ابھی میں نہیں کر سکتی ویسے جو مطلب خواہش ہے وہ میری ہے میری جو ہے سجاد علی جی کے ساتھ اور راحت پتلی خان صاحب جی کے ساتھ میری ڈیوڈ کرنے کی مطلب ہے کہ خواہش ہے کہ میں ان کے ساتھ اگر ایک گانا یا کوئی ایک آدھی لائن یا کچھ فیوچر میں کبھی کچھ ان کے ساتھ گاز پکھوں تو میرے لیے بڑے شرف کی بات ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور سریکی زبان جو ہے آہ گزشتہ دھائیوں سے دیکھ لیں آپ جتنی چاہے کوک سٹوڈیو ہو وہاں پہ سریکی زبان کا روج ہے اس کا یعنی کہ بول بالا ہے تو آپ کیا سمجھتی ہیں ماشاءاللہ آٹھ زبانوں میں آپ گائیکی کر رہی ہیں اور کر سکتی ہیں تو سریکی آپ پہلے نمبر پہ آ رہی ہے تو اس کے بارے میں کیا کہیں گی کہ سریکی زبان کی کامیابی آہ گانوں میں تو ہے اس کی مٹھاس کے تو تو ہے تو ہر آرٹسٹ جو پنجابی بھی گا رہا تھا آج سریکی گا رہا ہے اس کی کیا ہو جائے اس کی وجہ یہ پہلے تو بات یہ کہ سریکی زبان میٹھی زبان ہے بہت اور سب سے پہلے تو سریکی کو مطلب جو نام ملے ہو سریکی کو نام دیا اتاولہ ایسا خیلوی جی نے انہوں نے پورے ورڈ میں سریکی زبان مطارف کروائی ہے ہماری اور آج پوری دنیا میں جانی جاتی ہے ہماری سریکی زبان ان کی وجہ سے انہوں نے مطلب جتنا کام سریکی زبان پہ کیا ہے صحیح بہت خوب اور ایک وہ سوال ہے وہ لوگوں نے سریکی زبان بہت میٹھی سوال ہے اور آج پر ہماری ساتھ کیا ہاں یہ تو ہے اور ایک سوال ہے سلیم سریکی کی طرف سے سوال ہے کہ مجھے سنگین کا شوق ہے اور ہارمونیم سیکھنا چاہتا ہوں کتنی دیر میں بنا سیکھ لیتا ہے ہارمونیم یہ تو انسان کی خود کی میمری پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور یہ کہ مطلب سکھانے والے سکھانے والا آپ کو کیسا مل ہے اگر وہ سکھانے والا بھی اچھا اور آپ کی پیکنگ صراحیت بھی اچھی ہے تو انشاءاللہ جلدی سکھا جائے گا ایک سال بھی لگ سکتا ہے چھے مہینے میں بھی آ سکتا ہے صحیح اور لنک مانگاتا جی حبیب بھائی نے فری اکرم کے چینل کا لنک دے دیا ہے آپ سب اس کو جوائن کر لیں اور یہ جلد اپنے چینل پہ لائیو آنے والی ہیں انشاءاللہ ان کی چینل کی کمیونٹی میں پوسٹ لگ جائے گی آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا جب آپ نے سبسکرائب کیا ہوگا بیل کے ساتھ تو آپ کو نوٹیفکیشن بھی آ جائے گا جب یہ لائیو آئیں گی تو بہت شکریہ فریح آپ کا نوید اکرم صاحب کا شکریہ اور رانہ ٹی بی پلس ہمارے ساتھ آ چکے ہیں جی رانہ ٹی بی پلس آپ کا بہت شکریہ رانہ ٹی بی پلس آپ کی محبت کا اور نوید بھائی آپ کی محبت کا شکریہ آپ ہمیشہ محبت دیتے ہیں سلامت رہیں اور فریح اگین آپ کا بہت شکریہ کہ آپ کے لئے بہت سی دعا ہیں کہ آپ اسی تیرے کامیابی کا سفر طے کر رہے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ فیصلہ باس انڈیا کے آپ پوری دنیا میں راج کریں اور جاتے جاتے جس سے ہم بینڈ اپ کریں مجھے آج کل بڑا مجھے جو گانا پسند ہے میں وہاں جی جی مجھے آج کل بلک خالتا آئی شکلے بہت شکریہ بہت شکریہ سلامت رہیں اور انشاءاللہ آپ کی چینل پر بہت جلد ملیں گے آپ کے اپنے چینل پر اور انشاءاللہ جاتے جاتے دوستوں کو کہیں گے لنک دیا ہے آپ اس کو سبسکرائب کر لیجئے گا بہت جلد یہ اپنے چینل پر لائیو آنے والی ہیں تو آپ کے سوالات کے جوابات یہ خود دیں گی ایک سونگ شالہ سرداری کا ہے وہ بھی ضرور کامران آپ سبسکرائب کر لیجئے ان کے چینل کو جلد یہ لائیو آئیں گی تو ان کے چینل پر آپ جو فرمیش کریں گی جی جی یہ سونگ پڑھا بھی ہو ہے شالہ سرداری کا آئمرہ بھی یہ میرے چینل پر پڑھا ہوئی ہے تو ہوں گا چلی اچھ 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 چلیں جی آمران کی فرمیش سے چلیں جاتے جاتے یہ دو بور سنا ہی سیکھومبر لائیو آف کر دیں گی چلیں ٹھیک ہے شاہلا 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 موسیقی